اس کو سن کر کے پریشانت کشور کے فیصلے جو تھے وہ بھی اُلٹ دیئے گئے اب راہول گاندھی کا مانسٹر شٹوک آگیا سامنے بھائی نمجو سنگھ سددو جو تھے سائٹ ٹریک کر دیئے گئے اب چرنجی سنگھ چننی یہ کیسا نام آیا جیسے کہ منی گزرات کے اندر آگئی تھی کس کے بعد گزرات کے مکہ منتری کون تھے ان کے بعد جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا جن کو گوگل کرنا پڑتا اسی لیے چرنجی سنگھ چننی دوستو نمشکار میں منوشک ماشرمہ ایک بار پھر لے کر کے راہول گاندھی کے بارے میں کچھ آنک لن کچھ بشلے شیران جو کی شوشل میڈیا پر کافی جور و شوروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اب دوڑ کیا رہا ہے ایسا آنک لن نے راہول گاندھی کے بارے میں جس نے جو ہے بھارتی انتا پارٹی کے لوگوں کی نیند اڑا دیا ہے ساتھ میں بھارتی انتا پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی کھڑی کر دیئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار ایسا کیا ہو گیا ایسی خطرے کی گھنٹی اتنے سالوں میں تو نہ کھڑی ہوئی لیکن اب کیسے کھڑی ہو گئی بھائی بات تو یہ ہے کہ راہول گاندھی نے جس طرح سے بورڈ فیصلہ دینا شروع کر دیا ہے راجنیتی میں پولٹیکس میں کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ راہول گاندھی نے فیصلہ لیا اور راہول گاندھی کے فیصلے کی وجہ سے کیپٹین عمدر سنگھ نے اپنی فیلڈ چھوڑ کر کے آؤٹ ہو گئے اور آؤٹ ہونے کے بعد ان کا کیچ نبیو سنگھ سے دونے لپک لیا حالانکہ کئی سارے فیلڈ لکھڑے تھے جس میں عمدی کا سونی اور پٹے ہوئے ستاروں کو وہاں پر کوشش کر کے لائے جا رہا تھا بار بار یہ دکھانے کے کوشش میڈیا کے دوارہ کی جا رہی تھی جس سے کی یہ لگے کہ راہول گاندھی کی تو چلتی نہیں چلتی ہے تو پرانے نیتاؤں کی چلتی ہے بہت سارا بھاپ دینے کی کوشش کیگی لیکن راہول گاندھی دیکھئے پہلے ہی بول دیا تھا انہوں نے بول دیا تھا کہ ہمیں ایسے لوگوں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو سنگھ سے ڈڑتے ہوں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ڈڑتے ہی نہ ہو یعنی کہ وہ آپ جیسے لوگ ہوں شوشل میڈیا پر کمین نہیں ہے اسے لوگوں کی جن کا کانگریس سے کوئی باوستہ نہیں ہے لیکن لڑنے میں وہ ان لوگوں کو بھی مات کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے چنال جیت کر کبھی منتری بن گئے تب راہول گاندھی کا جو بیان تھا وہ بالا آج پھر اس بارے میں چلنے لگا ہے شوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر کیونکہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ہمیں ڈرپنک لوگوں کی سردار کیپٹین امیندر سنگھ اور مودی صاحب کے بیچ میں جی ہاں ایسی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں لیکن اٹکلیں کتنی صحیح تھی کتنی غلط تھی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کچھ تو تھا ایسا جس کو سن کر کے پریشاند کشور کے فیصلے جو تھے وہ بھی اُلٹ دیئے گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پریشاند کشور کہاں گئے پریشاند کشور وہ راز نیتک وقت تو تھے جنرللل کیپٹین امیندر سنگھ کا چھنام رڑوائے تھا کیپٹین امیندر سنگھ کو جیت دلوائی تھی وہ پریشاند کشور کہاں گئے کیا ان کے اشارے پر راہل گاندی نے فیصلہ لیا کیا پریشاند کشور کی کیپٹین کی بینڈ بجانے میں بھومی کا تھی یا کون تھا وہ آدمی کون تھا وہ اسپائی کانگریس کا جس نے راہول گاندھی کو خبر دی لیکن میں یہاں بتا دوں کہ ہر اسٹیٹ میں اب راہول گاندھی کا ایک بجیلین سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور وہ ایکٹیویٹ اس طرح سے ہوا ہے کہ سب کی خبر مطلب کہتے نا نام عبداللہ میرا سب پر نظر رکھتا ہوں حالانکہ گانا ہے تو پھر راہول گاندھی جو ہیں آج کل وہ ایک کمانڈر کی طرح ہو گئے جو اپنے کارکرتاؤں پر پوری طرح سے نظر رکھتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے کافی کچھ ہونے لگا ہے سوشل میڈیا پر کہ لوگ سوال کرنے لگے ہیں ان لوگوں سے جو نیتا ہیں پرانے نیتا ہیں ان پر سوال ان کے فیصلہ پر اٹھانے لگے ہیں ایسا ہی کچھ آج منشتیواری کے ساتھ ہوا منشتیواری نے ایک تصویر کی دے سیزتہ کانگریس اس کو لے کر راہول گاندھی کی تصویر جو دی بائرل ہونے لگی جس میں کہا جانے لگا یہ ہے اصلی کانگریس یعنی منشتیواری لوگ بھولے نہیں ہیں منشتیواری کا وہ بیان کانگریس کے کارکرتب بھولے نہیں ہیں منشتیواری کا وہ بیان جو انہوں نے 2014 میں دیا تھا جس میں کہا تھا کہ میں چناب نہیں لڑوں گا برے وقت میں کانگریس کو انگوٹھا دکھا کے بھاگنے والوں میں یہ بھائی صاحب تو مطلب نمبر ون کے کلاکان نکلے تھے حالان میڈیا سلاکار ہیں بھائی بڑے نیتا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن کانگریس ہی نہیں کہہ سکتے یار اپن تو سینہ کھول کر کے بھولتے ہیں بھلی کوئی کچھ کو کھاڑ لے ہمارا مطلب جو بات کہنی ہے تو کہنی ہے بھائی چاہیے کچھ نہیں لیکن سچی بات بولنا کارے کرتا ہوں کہ دل کی بات بولنا ہمارا فرج بنتا ہے اس لیے بول دیتے ہیں تو منشتیواری کی اس کانگریس کو لے کر کے آج کی کانگریس کے بارے میں بات کی جانے لگی راہل گاندھی کی کانگریس کے بارے میں بات کی جانے لگی پرنگا گاندھی کی کانگریس کے بارے میں بات کی جانے لگی پرنگا گاندھی کے اس رن نیتک پلان پر بات کی جانے لگی جس نے اتر پردیش میں نین وڑا دی ہے یوگی کے سمرتکوں کی یوگی کی ہندو یوبا بہانی کی بینڈ بجا دی ہے روجانہ شوشل میڈیا پر یو ہی جو ہیں چلا رہے ہیں بھائیہ یو پی بنے مہان یو پی بن گیا یہ فلانہ ڈھمکانہ راج پود بائیکارٹ بی جی پی پتہ نہیں شرم آتی ہے تم پر خیر میڈیا پر تو شرم سبھی کو آتی ہے اور اتنی شرم آتی ہے کہ بس کیا بتائیں مطلب چپلوں کی آرتی بھی نہیں اتار سکتے لوگوں کی لیکن پھر بھی راحل غازی نے شروع بات کی ہے پنجاب سے اب میں اگلی بات بولتا ہوں آنے والے پندرہ دنوں میں راحل کے دوسرے کیونکہ ایک ساتھی کو کھویا انہوں نے نرنے لینی کی وجہ سے اس تھان میں ایک بڑا بدلاب دیکھنے کو ملے گا وہ بھی راحل گاندھی کی وجہ سے راحل لا کمانڈر دکھیں گے ایک وار پھر بڑی فار میں اور ہو سکتا ہے کہ اس وار پھر اشو گہلو جی کے سمرتن میں کوئی اور نہیں تھا راجہ دیگوے سنگھ ٹویٹ کریں کہ اشو گہلو سمسوچ کے نڈلیں کانگریس کو نقصان نہ پہنچائیں اب بھائی یہ تو کانگریس پارٹ ہی ہے سیاست ہے آج میری نہیں تو کل تمہاری باری ہے جو جمانے چلے گئے منیش تیواری جی تو چلے گئے آپ کی کانگریس کے اب کانگریس کا جمانہ یوباؤں کا ہے تو یوباؤں کو آپ مشال تھما دیجئے آپ ان کی سپورٹ میں آ جائیے کیونکہ اجد بہت کر لی وہ ایک ہمارے کومیڈین ہے وہ کہتا ہے بہت ہوا سممان تمہاری ماں کا مطلب جے تو اب راہل گاندی نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا تو راہل گاندی کو سپورٹ کرنے کے لیے نیتاؤں کو آگیا جانا چاہیے راہل گاندی نے ایک طرح سے بی جے پی کے لیے ماں کے پر چنتہ کی لکی نکھیز دی ہیں وہ اس لیے بھی کہ کیپٹین امیدر سنگھ کو کس طرح سے لگام ڈالنی تھی جو شروع بات پنجاب سے کی گئی ہے کیونکہ اس طرح سے مجبوط کھیلاری تو امیدر سنگھ تھے اس کے بعد باقی تو بہت سارے نام ہیں آتے رہیں گے سنتے رہیے گا سواگت کرتے رہیے گا لیکن راہل کے لیے کلیپنگ تو بنتی ہے راہل گاندی آگے بڑھئے پورا ہندوستان تمہارے ساتھ ہے اب راہل گاندی کا مانسٹر شروک آگیا سامنے بھائی نمجو سنگھ سدھو جو تھے سائٹ ٹریک کر دیئے گئے اب چرنجی سنگھ چننی یہ کیسا نام آیا جیسے کہ منی گزرات کے اندر آ گئی تھی کس کے بعد گزرات کے مکہ منتری کون تھے ان کے بعد جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا جن کو گوگل کرنا پڑتا اسی لیے چرنجی سنگھ چننی کے بارے میں بھی لوگوں کو گوگل کرنا پڑ رہا ہے کہ راہل گاندی کی پسند کون ہوں گے چرنجی سنگھ چننی جو ہے کہا جاتا ہے کہ جانا پہچانا نام ہے پنجاب سرکار میں تقنی کی شکشہ منتری ہیں اور 2015 سے 2016 تک پنجاب بدان سوا کے جو تھے پیبکش کی نیتہ بھی رہ چکے ہیں تین وار کی بدھائیگ چننجی سنگھ چننی 1966 میں راجے کے پنڑ گھٹھن کے بعد پہلے دلت مکہ منتری ہو گئے نہ ہندو بنا نہ سردار بنا ایک دلت مکہ منتری کا چہرہ ساہم نے لے کر کے چلی آئے راہل گاندھی آہ بیزے تو کافی لوگوں کی چرچہ تھی نامجاب سنگھ صدو سکوید نرسنگ باجوا لیکن چننی نے مودی جی کے اٹھننی کو چننی نے مودی جی کے اٹھننی کو اتار دیا اب ایک طرف جہاں نامجاب سنگھ صدو کے اوپر بھی آروپ لگ رہے تھے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دیجاسٹر ہو سب ہو تو سب کو سمالنا تھا تو یہ جو طرف کا پتہ تھا راہل گاندھی کا وہ سامنے آیا چرن جی سنگھ چننی کے نام سے تو اب چرن جی سنگھ چننی کو بتائیاں دیجئے کی اگلے مکہ منتری وہی ہوں گے یہ ہے راہل گاندھی کا وہ مانسٹر سٹوک جو اچھا ہے گودی میڈیا کے پیٹ میں درد کر دے گا اگر آپ راہل گاندھی کے اس سٹوک کی تاریخ کرنا چاہیں تو کومنٹ باکس میں آئیے اور جو ہے جو بولنا ہے وہ لکھئے بولئے اور اپنی بدھائیاں چرن جی سنگھ چننی کو دیجئے کیونکہ جو بھی اس سے پہلے کا ویڈیو بنایا تھا وہ بھی کمال تھا یہ بھی کمال ہے چرن جی سنگھ چننی کا آنا بھارتی انتہ پارٹی کے لیے اور آم آدمی پارٹی کے لیے کالی دل کے لیے یہ سب سے بڑا جڑکہ ہے تینکیو دوستو کیسے لگا یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو شیئر کرنا مذہبولی ہے نمشکار جے ہی تینکیو دوستو